دوستو آج میں آپ کو ایک بڑی خاتون کا انٹرویو سنانے لگی ہوں جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ پچاس سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہسیں خوشی گزارا خاتون سے پوچھا گیا کہ اس پچاس سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے یا دھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے یا پھر کوئی اور بات ہے بوڑی خاتون نے جواب دیا پرسکون شادی شدہ زندگی کا داروں مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہانم بھی بنا سکتی ہے اس سلسلے میں میں مال و دولت کا نام مت لیجئے بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے شوہر ان سے بھاگا بھاگا رہتا ہے کشال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے بہت ساری عورتیں ہیں جن کے چھے چھے ساتھ ساتھ بچے ہیں پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہے بلکہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے بہت ساری خواتین آلہ سے آلہ ترین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں دن دن بھر نئے سے نیا کھانا بنا رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں ہر روز شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی اس نے پوچھا پھر آپ کی اس خوشحال زندگی کا راست کیا ہے بڑی خاتون نے جواب دیا جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے نا تو میں خاموشی کا سہارہ لیتی ہوں لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے میں افسوس کے ساتھ سر جھکا رہتی ہوں ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں لیکن اس میں تمسکر کا انصر شامل ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے سمجھدار آدمی اسے فوراں بھاپ لیتا ہے مامانیگار خاتون نے پوچھا ایسے موقع پر آپ کمرے سے کیوں نہیں نکل جاتی ہیں بڑی خاتون نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اسے جان چھڑا رہی ہیں اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں جاتی ہیں ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی جائے جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں پوری ہو گئی آپ کی بات پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں کیونکہ میرا شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے اور چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں بس خاتون صحافی نے پوچھا اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں ایک آدھ ہفتہ بات چیت ہی نہیں ہوتی ہوگی بڑی خاتون نے جواب دیا نہیں تو اس بوری عادت سے ہمیشہ بجھنا چاہیے یہ دو دھاری ہاتھیار ہوتا ہے جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی نا تو ایسے وقت میں جب اس کو آپ کے ساتھ مسالحت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کیفیت کا نا عادی ہو جائے گا اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی یہ شکل اختیار کر لے گی صحافی نے پوچھا پھر آپ کیا کرتی ہیں بوری خاتون بولی میں دو تین گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا پھر ایک کافی لے کر جاتی ہوں اور پھر محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں پی لیجئے حقیقت میں شوہر کو اس کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس سے نارمل انداز میں باتیں کرنے لگتی ہوں وہ پوچھتا ہے کیا میں اس سے نراز ہوں میں کہتی ہوں نہیں تو اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے انٹریو لینے والی خاتون نے پوچھا اور آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں بوری خاتون بولی بلکل میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب گصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانو خاتون صاحفی نے پوچھا اور آپ کی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ بوری خاتون بولی پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو دوسری بات یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس کی کوئی چیز نہیں ہوتی جب بیوی اور شوہر ایک دوسری کے لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس